موسیقی موسیقی وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الزکاة باب نمبر بیس باب اس شخص کا بیان صدقہ کسی قدر ایک موتاج کو دینا ہے اور بکری کا صدقہ دیا جائے تو دونوں درست ہے حدیث نمبر سیون تھارٹی وان حضرت امی اتیان رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ کسی نے نسیبہ انساریہ یعنی امی اتیان کا نام ہے ان کی طرف ایک بکری صدقہ بھیجی اور اس نے اس کا کچھ گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ نہیں مگر جو کچھ نسیبہ نے بکری کے گوشت میں سے بھیجا ہے فرمایا کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ چکا ہے یعنی اب اس کا کھانا حلال ہے اور اس کے مالک اور جو چیز انہوں نے ہمیں دیا یعنی وہ ہدیار نسیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی اور ان کی کنیت امیتیا تو لہٰذا حضرت امیتیا جو ہے وہ اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کسی نے ایک بکری جو ہے وہ صدقے میں دی گویا کسی محتاج کو کسی غلام کو کسی کو لونڈی کو صدقہ دیا جا سکتا ہے دوسری بات ہے کہ ایک بکری صدقے میں دی گئی تو اس سے ایک رائے اور ایک تصور جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ نساب کے برابر بقدر نساب زکاة دینا درست ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ بقدر نساب زکاة دینا درست نہیں ہے تو اس سے امام ابو حنیفہ اسی حدیث سے یہ بات رد کر دیتے ہیں اور اسی واقعے سے یہ بات رد کر دیتے ہیں کہ بقدر نساب زکاة دینے کا تصور موجود ہے حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقہ بکری صدقے میں دی اور اس بکری میں سے حضرت نسابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفہ اور صدقتا کچھ گوشت بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائیں تو آپ نے کھانے کیلئے کوئی چیز پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکاة رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس کھانے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے صرف وہ حدیہ کا گوشت جنرسہ ابا کی طرف سے آیا ہے جو ان کو کسی نے صدقہ دیا تھا اور میں تو اس لئے نہیں کھا رہی ہوں کیونکہ وہ صدقہ ہے اور صدقہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جائز نہیں ہے تو اس احتیاط اور احتمال کے لئے حد سے کو یہ تعقید فرمائی کہ نہیں وہ گوشت لیا کیونکہ وہ صدقہ کس کے لئے تھا وہ نصیبہ کے لئے صدقہ تھا اور جب نصیبہ نے آپ کو یہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو وہ تو فتن تو فتن بھیجا تھا تو گویا یہ اب ملکیت کے بدلنے اور دینے والے کی نیت کے بدلنے سے اب وہ صدقہ نہیں رہا جس شخص نے صدقے کی نیت سے دیا تو جس کو دیا گیا اس کیلئے تو وہ صدقہ تھا لیکن اس صدقے میں سے اگر کسی شخص نے اس کو توفے اور ہدیے کی نیت سے دیا تو پھر دیئے جانے والے کیلئے وہ صدقہ نہیں وہ ہدیہ اور توفہ تصور کیا جائے گا گویا ملکیت کے بدلنے سے کسی چیز کی نوعیت اور کیفیت اور حالت بدل جاتا یہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ مہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تسکیہ کی بنیاد پر بہت زیادہ حساس تھی جو چیزیں حرام اور ناجائز تھی ان سے بہت زیادہ شدت سے پرہیز کرنے والی تھی دوسری بات یہ بتا چلتی ہے کہ جو چیز حرام نہیں تھی ایمانہ نہیں تھی شرعی طور پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نرمی لچک لیتے دیتے اور اس کی تعلیم اور اس کا پیغام پہنچاتے بھی نظر آ رہے یعنی جہاں حضرت ابھی آج آپ نے ترجمے میں دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے جب وہ خجو حالانکہ وہ بچے ہیں اور نہ دانستہ انہوں نے وہ خجور کھا لی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگلوایا بھی تھا اس کو نکلوایا بھی تھا اور منع بھی کیا تھا تو جہاں حدود تھی جہاں حرمت تھی جہاں چیز ناجائز تھی وہاں پہ آپ اتیاد بڑھتے اور شدید اتیاد بڑھتے اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تربیت کرتے لیکن جہاں پہ لچک ہوتی آپ خود لچک لیتے بھی لچک اپنے اہل خانہ کو بھی بتاتے اور اس کی تعلیم بھی دیتے اور یہی میرے اور آپ کے لئے نمونہ بھی ہے بے جا کا تشہدود نہیں ہوگا لیکن حدود کی پابندی اور حدود کے معاملے میں حساسیت بھی ضروری ہوگی اصل حصوص جو اس بات سے اس حدیث سے سمجھ آ رہے ہیں کہ ملکیت کے بدلنے اور دینے لینے کی نیت کے بدلنے سے اس چیز یا اس مال کی قیفیت بدل جاتی ہے اس سے ملتا جلتا ایک تصور بھی سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں جب رزق حرام رشوت بیمانی دھوکہ فراڈ حرام طریقے سے کمائے وہ مال بہت زیادہ عام ہے رزق حرام بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے مارے معاشرے میں بلکہ حال یہ کہ آج کے معاشرے میں حلال کھانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایک دور وہ تھا کہ جب کوئی حرام کھاتا تھا اور اس کے حرام کماتا تھا تو وہ کابل تاجب سمجھا جاتا تھا اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا لیکن آج یہ ہے کہ اس دور میں جو رزق حلال کھاتا اور کماتا ہے وہ کابل تذکرہ ہے کیونکہ یہ تھوڑے اور وہ زیادہ ہے تو اس دور میں کچھ لوگوں کو ایک ہلکہ سا اپنے رحم کے رشتوں کے حوالے سے کچھ مسئلہ اور کچھ مسائل درپیش آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں نشاندہ ہی کرتی چلی جاؤں کہ ملکیت اور غرض کے بدلنے سے اس مال کی پیفیت اس کی حرمت اور اس کے احقامات بھی بدل جاتے ہیں دیکھیں جب ایک شخص ایک حرام مال کماتا ہے تو وہ قسمِ حرام اس شخص کے ذاتی طور پر اس کے لئے حرام ہے قسمِ حرام یا حرام ذرائع کی بنیاد پر وہ نوٹ وہ پیسے وہ قرنسی حرام نہیں ہو جاتی بلکہ وہ لکمہِ حرام کمانے والے شخص کے لئے حرام رہتا ہے آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ایک شخص کا کوئی حرام طریقہ آمدنی ہے کوئی حرام طریقے سے وہ آمدنی کماتا ہے لیکن اس کے گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی ہے اور وہ دن بھار اپنی میند مشقت کے بھاعت اپنی مہانہ آمدنی لیتی ہے لیکن لیتی اس کی اسی قسمِ معاش حرام میں سے تو کیا اب یہ ملازمہ کے لئے حرام کی کمائی والے مالک کے جیم میں سے نکلے ہوئے پیسے اس ملازمہ کے لئے بھی حرام ہوں گے نہیں کیوں کیونکہ اس خاتون نے اپنے مہینے بھر کی مشقت اور مزدوری کے عوضی مال لیا ہے اور وہ نوٹ اس حرام کمائی کی وجہ سے حرام نہیں ہو گئے تھے وہ صرف حرام کمانے والے مالک کے لئے حرام تھے مہنت مشقت کر کے اپنی مزدوری اور اپنا معافضہ لینے والی ملازمہ کے لئے حرام نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص قسمِ حرام کا معاملہ کر رہا ہے اور اتقاب کر رہا ہے لیکن وہ کسی کو توفہ دیتا ہے تو کیا وہ توفہ لینا حرام ہے ناجائز ہے اور کیا اس کی حرمت بھی قسمِ حرام جیسی ہے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ میں آپ کو اس لئے واضح کر رہی ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم قرآن اور حدیث میں رزقِ حرام کی ایک قرآت اور اس کی ناپسندیدگی اور اس کی حرمت کا بہت زیادہ احقامات پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس آمدنی سے مجھے توفہ دیا تو وہ بھی میرے لئے حرام ہے یا اگر کسی نے حرام آمدنی میں سے میرے لئے مہمان نوازی کی تو اس کو کھانا بھی حرام ہے ایسا معاملہ نہیں ہے وہ حرام اس شخص کے لئے تھا اگر وہ مہمان نوازی کر رہا ہے تو پھر مہمان کے لئے وہ مال مہمان نوازی ہے اگر وہ اپنی کسی بہن بھائی کسی عزیز اقارب کو توفہ حدیعہ دے رہا ہے تو بہن بھائی کے لئے وہ حرام نہیں بہن بھائی کے لئے وہ وہ کیا ہے وہ ہدیہ ہے تو لہٰذا ایسے کسی شخص سے توفے ہدیہ لیے بھی جا سکتے ہیں اور اس کی مہمان نوازی کھائی بھی جا سکتی ہے اول تو کسی کے معاش کے ذریعے پر نقب لگانا اور اس کی قرے دور ٹوہ لگانا کہ اس کا طریقہ معاش حلال ہے یا حرام قرے دور ٹوہ لگانا ویسے ہی شریعت کا طریقہ نہیں والا تجسس لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حرام رسٹ وہ کھل کے سب کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک اعلان ہوتے ہیں اور واضح طور پر سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس کی آمدنی حرام ہے تو ایسے حالات میں رحم کے رشتے کٹ نہ جانے کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر رحم کا رشت داہر اگر ایسا معاملہ کر رہے تو اس کا توفہ بھی اس کے موں پر پٹک دیا جاتا ہے اور اس کی جاتا ہے تو لہٰذا ایسے حالات میں رحم کے رشتے کو کٹنے سے بچنے کے لیے یہ معاملے لینے دینے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کیونکہ قطع رحمی کرنا حرام ہے اور رحم کے رشتوں کو کٹنا اور چھوڑنا حرام ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ چیز حرام نہیں ہے اس کو جواز بنا کر رحم کے رشتے کٹنے کا تظور نہیں نکلتا بہرحال اگر احتیاط کے معاملے پر ان چیزوں کو وائٹ کیا جا رہے تو یہ ایک تقویٰ کا پیمانہ ضرور ہوگا لیکن اس پر حرام کا فتوہ لگا کر اپنے لیے حرام کر کے اپنا معاملہ مشکل بنانا یہ ضروری اور نازم نہیں ہے باب نمبر اکیس زکاة میں اسباب کے لینے کا بیان یعنی چاندی اور سونے کے زوا اور چیزوں میں بھی زکاة لینا بھی درست ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ بھی دوسری چیزوں سے مال اور اسباب سے زکاة لی جائے گی اور دوسرا یہ بھی اس باب سے اور اس حدیث سے پتا چلے گا کہ سونے چاندی کی زکاة اسباب اور زیورات کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے پہلی بات ہے کہ سونے چاندی اور نگتی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی زکاة ہے یعنی مویشیوں جانوروں وغیرہ سے بھی زکاة ہے پہلے حدیث پڑھ لیں پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں حدیث نمبر سیون ٹوئیٹی ٹو حضرت نص رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن نے ان کو حکم نامہ لکھ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اور وہ شخص کہ جس کے پاس سو اونٹ اس قدر کے واجب ہو ان پر ایک ان میں اونٹنی برس روز کی اور نہیں وہ اس کے پاس اور اس کے پاس اونٹنیت وہ برس کی پس وہ قبول کی جائے گی اس سے اور دے گا اس کو زکاة لینے والا بیس درہم یا دو بکریاں اور نہ اگر ہو اس کے پاس اونٹنی برس کی روز قابل دینے کے اور ہو اس کے پاس ایک اونٹ دو برس کا تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ کوئی اور چیز گویا یہاں پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ سونے چاندی مال نکتی وغیرہ کے علاوہ بھی اسباب پر زکاة ہے مویشی جانور بکریاں گائے اونٹ ان پر زکاة ہیں اور باقاعدہ ان کے زکاة کا طریقہ ان کا نساب اور بڑھتے ہوئے نساب کے ساتھ کیسے کیسے زکاة کی مقتار بڑھتی چلی جائے گی وہ سب واضح طور پر بتایا گیا ان سارے مویشیوں کا نساب بھی بتایا گیا اور یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ جب ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو ان کی شرعہ کیا کیا بنے گی اور کس انداز میں ہوگی ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن اور حدیث کے احکامات کو کتنی باریکی کے ساتھ اور کتنے چھوٹے چھوٹے اور منیوٹس ڈیٹیلز کو بھی ٹچ کیا اور یہ سب باریکیاں کہاں سے پتا چلتی ہے قرآن سے نہیں حدیث کے ذریعے پتا چلتا ہے قرآن کی تشریح حدیث اور سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جہاں باقی سارے حقامات بڑی وضاحت اور باریکی کے ساتھ دیئے ہیں اللہ نے زکاة کے حقامات میں بہت زیادہ منیوٹس ڈیٹیلز بتائیں گے گویا اس کی اہمیت کا حساس ہو رہا ہے اس کی فرضیت کی پابندی کا حساس ہو رہا ہے کہ جب زکاة ادا کرنی ہے تو وہ رب جس نے فرض کیا اس نے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی چھوٹی چھوٹی منیوٹ ڈیٹیلز کو وضا کیا ہے تو لہٰذا زکاة ادا کرتے وقت اتنی باریکی کے ساتھ حساب کتاب اور اندازے کے ساتھ اس کا تعین کر کے اس کو اتنی باریک بھی نہیں کے ساتھ اس کے تعین کے ساتھ ادا کرنی جو بساوقات کچھ لوگ اچھا چلو پچپن تو لے ہیں تو اس کو پچاس بنا لو یا پچپن تو لے ہیں تو چلو ان کو چالیسی شمار کر لو یہ والا طریقہ نہیں ہے زکاة دیتے وقت بہت زیادہ احتمام بہت زیادہ دھیان اور بہت زیادہ باریکی کے ساتھ اس کو کریکلی منیوٹلی اس کو در اس طریقے سے اتا کرنا ہے اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں ہے سوائے سونے چاندی کے تو ذاتی استعمال کے جو مویشی جانور غیرہ ہیں ان پر بھی زکاة نہیں ہوگی ذاتی استعمال کے لیے گائے بھینسے بکریاں وغیرہ گھر رکھی ہیں تو چاہے ان کی تعداد کتنی زیادہ بھی ہو لیکن اگر ذاتی استعمال کے لیے ہوگی تو اس پر زکاة نہیں ہوگی ہاں تجارتی اغراض و مقاصد بزنس پرپزز کے لیے گرگائے بھینسے بکریاں یا اونٹ وغیرہ رکھے ہیں تو ان پر زکاة ہوگی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹوں پر زکاة ہے اور اونٹوں کی زکاة دی کیسے جا رہی ہے مویشیوں اور اونٹوں ہی کی شکل میں دی جا رہی ہے کتنا پریکٹیکل ہے ہمارا دین آپ دیکھیں کہ ہو کیا سکتا ہے این ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے پاس بہت سے مال مویشی ہیں اور بہت سے جانور ہیں اس کے پاس اس وقت دینے کے لیے مال نہ ہو تو اس کی سہولت کے لیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر بھیجا گیا یہی اس کی پریکٹیکالٹی ہے دین کی ایک شخص ہے اور اس کے پاس بہت سے اونٹ ہیں لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی زکاة کے دینے اور اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بڑا سہل بنا دیا کیا کرو اونٹ ہے اتنے اونٹ ہے ان اونٹوں میں سے ایک دے دو جس رب نے تمہیں چالیس دی ہیں ان میں سے ایک تم دے دو لہذا دینے کا طریقہ بہت آسان ہے اور نہ دینے کا جواز بھی نکل جاتا ہے اس سے اگر مال کے شکل میں زکاة مقرر کی جاتی تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ جواز ہو جاتا کہ میرے پاس چیز تو تھی لیکن میرے پاس مان نہیں تھا تو لہذا دین کے اندر احکامات میں نرمی بھی ہے حکمت بھی ہے اور لاؤز ایسے ہیں کہ ان کو پورا کرنا آسان ممکن اور ہیومنلی پوسیبل بھی ہے اسی اونٹنی میسیج جیسے آپ کو بتا کہ جب ذریعی زکاة دی جاتی ہے تو کس تن دی جاتی ہے اس کے کٹنے کے دن کیونکہ اس تنگلہ ہے اس نے نناج ہے اگر خالق رازق نے تمہیں اتنا دے دیا تو تم اس میں سے دس فیصد یا پانچ فیصد دے ڈالو کوئی جواز نہیں ہے نہ دینے کا اور کوئی تنگی بھی نہیں ہے دینے والے کے لیے یہ پریکٹیکالٹی ہے دین کی اور اس حدیث میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ پریکٹیکل تصور دین کا نظر آ رہے ہیں مثلا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے اتنے اونٹ ہیں کہ اس کے لیے واجب الادا دو سالہ اونٹنی اس کو دینی ضروری ہے دو سالہ اونٹنی آئی نا اگر اس کے پاس دو سالہ اونٹنی اس کو دینی ضروری ہے اس کے لیے زکاة کی فرضیت کیا بن رہی ہے کہ دو سالہ اونٹنی دے لیکن پھر وہی بات دیکھیں دین کتنا پریکٹیکل ہے اللہ نے تو آسانی سے اونٹوں میں سے اونٹنیاں ہی دلوا دی لیکن اگر اس شخص کے پاس پرسائزلی دو سالہ اونٹنی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے گا کیا اسے کہا جائے گا نہیں بس اب مجھے نہیں بتا جہاں سے مرضی لاؤ نہیں ہمارا دین پھر سہل ہے بہت آسان ہے بے جا کا تصدد کسی قسم کا تشدد نہیں ہے نہ لینے والا تشدد کرتا ہے نہ دینے والے کی اوپر تشدد ہے اللہ سبانہ تعالی ہمیں دین کے احکامات کے اندر یہ نرمی یہ لچک یہ اکومنڈیشن کا تصور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں دین نرمی دیتا ہے جہاں دین لچک دیتا ہے وہاں اس کو استعمال کرنا ہے اس سے فائطہ اٹھانا ہے اور پھر لوگوں کو انہی چیزوں کے حوالے سے سمجھائیں کہ دین کتنا نرم ہے کتنی سہولت ہے کتنی اٹھجسمنٹ ہے کتنا اکومنڈیٹ کیا جا رہے باجب اولدہ تو دو سالہ اونٹنی تھی لیکن اس کے بعد دو سالہ اونٹنی نہیں ہے اس کے بعد ایک سالہ اونٹنی ہے تو کیا کہا جائے گا اب جاؤ دو سالہ ہی ڈھونڈ کے لاؤ نہیں کیا کیا جائے گا دو سالہ ہے تو اچھا دو سالہ نہیں ہے تو اچھا ایک سالہ دے دو اور باقی کچھ ایکسٹرہ زائد دے دو تو وہ بھی شریعت نے بتا دیا کہ کتنا ایکسٹرہ زائد دے دیا جائے گا اچھا اگر اس کے اوپر واجب اولدہ ہے ایک سالہ اونٹنی تھی لیکن اس کے پاس دو سالہ اونٹنی ہے اب کیا کیا جائے گا شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے اس سے اس کی بڑی والی زیادہ والی اونٹنی لے لی جائے گی اور وہ جو عامل زکاة ہے اس کو کچھ واپس کر دے گا ہر ایک کا حق گیٹر کیا جا رہے ہیں دونوں اعتراف کا حق جو ہے اس کو منٹین کیا جا رہے ہیں اگر چھوٹی اونٹنی لی جا رہی ہے تو وہ پھر دو بکریاں دے دے گی یا وہ ساتھ کچھ بیس درہم دے دے گا تاکہ وہ اپنی کمی کو پورا کر دے اور اگر وہ دینے والا اس کے پاس ایک برس کی اونٹنی نہیں ہے اس کے پاس دو برس کی ہے تو وہ اپنی دو برس کی دے دے گا اور عامل زکاة اس کو جتنا زائد اس نے دیا ہے جو حدیث نے بتایا وہ اس کو واپس لوٹا دے گا تو کتنی لچک کتنی نرمی کتنی سہولت کتنی اکاموٹیشن کتنی ایجسمنٹ کتنی پریکٹیکیالٹی ہمارے دین کے اندر ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر تشدد ہے یا دین پڑھانے والے لوگوں پر تشدد کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو گہرائی سے سمجھ کر دین کی بھاریکی سے سارے احقامات کو سمجھ کر لوگوں کو احقامات سمجھانے کے قابل ہو جائے اور ویسے بھی اونٹنی جو ہے وہ اونٹ سے زیادہ قابل قدر ہے آپ کو معلوم ہے نا کیونکہ اونٹنی جو ہے وہ بچے بھی دیتی ہے اسے نسل بھی چلتی ہے اسے تعداد بھی بڑھتی ہے نفری تعداد بھی بڑھتی ہے بدود بھی دیتی ہے اور ویسے اونٹنی جو ہے نا وہ اونٹ کے مقابلے میں زیادہ تیز دورتی بھی ہے اور زیادہ تیز زیادہ سامان بھی اٹھا سکتی ہے جسمانی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور یہ تیزی کی رفتار سے بھی ناقا جو ہے نا وہ اونٹ سے زیادہ تیز ہوتا ہے بہرحال باب نمبر ٹوئنٹی ٹو نہ جمع کیے جائیں گے جانور نہ متفرق کیے جائیں گے اور نہ جدہ جدہ جانور اکٹھے کیے جائیں گے خوف زکاة کی یعنی کہ کسی کو ڈر ہو کہ زکاة زیادہ دینی پڑے گی یا گم دینی پڑے گی تو اس قسم کا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا پہلے پڑھ لیں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں حدیث نمبر سیون تھرٹی تھری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے لکھی وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی یعنی مسلمانوں پر ساتھ حکم اللہ تعالیٰ کے اور وہ یہ کہ نہ جمع کیے جائیں جانور متفرق یعنی اگر الگ الگ مالکوں کے جانور ہیں تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا اور نہ جدہ کیے جائیں گے جانور اکٹھے واسطے زکاة کے خوف کے یعنی دونوں آپشنز اگر الگ الگ ملکیتیں ہیں اور الگ الگ ملکیتوں میں زیادہ زکاة پڑھ رہی ہے اور اکٹھی میں کم پڑھ نہیں ہے تو الگ ملکیتوں کو ایک ملکیت کر کے نہیں دکھایا جائے گا اور اگر اکٹھی ملکیت سے بچنے کا امکان ہے کہ تھوڑی ملنے کا امکان ابھی میں آپ کو مثالوں سے بتاتی ہوں پھر آپ کو سمجھ جائے گا تو اکٹھی کو متفرق نہیں کیا جائے گا یعنی بغیر وجہ کے جھوٹے طریقے سے ملکیت کی ڈیویزن یا کلیکشن زکاة کرنے یا زکاة سے بچنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا یہ بنیادی طور پر ایک بخر ہے نا جس کی تردید کی جا رہی ہے اگر آپ جانوروں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جانوروں پر جو زکاة ہے اس کی شرعہ اور اس کی کتی پرسنٹیج ہے کیا کیا دینا ہے اگر آپ پھر اس پہلے لکھ لیں پھر آپ کو سمجھ زیادہ آسانی سے آ جائے گی بکریوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس چالیس سے کم بکریوں پر تو اس پر زکاة نہیں ہے چالیس سے کم بکریوں پر زکاة نہیں ہے کوئی اس کا نساب کیا ہو گیا چالیس بکری جس کے پاس چالیس سے ایک سو بیس بکریوں اس کو ایک بکری زکاة دینی ہے اس کو ایک بکری زکاة دینی ہے جس کے پاس ایک سو بیس سے دو سو بکریوں ہیں اس کو دو بکریوں زکاة اور یہ بکریوں کتنی پورا سال بھر اگر مالک کے پاس رہیں گے چالیس سے کم پر زکاة نہیں ہے چالیس سے ایک سو بیس پر ایک بکری ہے ایک سو بیس سے یعنی ایک سو اکیس سے دو سو تک دو بکریوں ہیں اور دو سو ایک سے تین سو تک تین بکریوں ہیں اب جب تین سو سے زیادہ ہوں گی تو ہر سو پر ایک ایک بکری دی جائے گی سمپل سا سور ہے اس طرح گائی کی زکاة بھی لیکھ لیجئے تیس سے کم جب گائی ہوں گی تو ان پر زکاة نہیں ہے زکاة کب سے شروع ہوتی ہے جب گائی تیس سے زیادہ ہو جائیں تو تھرٹی سے تھرٹی نائن تھرٹی سے تھرٹی نائن گائی جب ہوں گی تو ایک سال کا بچڑا فورٹی سے ففٹی نائن کے لیے دو سال کا بچڑا سکسٹی سے آگے دو سال کے دو بچڑے سکسٹی سے اوپر اگر ہر تھرٹی کے اوپر جب جائیں گے سکسٹی سے ہر تیس کے اضافے پر ایک سال کا بچڑا ہوگا اور سکسٹی سے ہر چالیس کے اضافے پر دو سال کا ایک بچڑا ہوگا ٹھیک ہے جی ساٹھ سے جب تیس پڑھیں گے تو پھر ایک سال کا ایک بچڑا اور ساٹھ سے اگر چالیس چالیس کی مد میں یعنی سو ہوں گے اور پھر اس کے بعد ایک سو چالیس ہوں گے تو پھر ہر چالیس کے لیے کیا ہوگا دو سال کا ایک بچڑا ہوگا یہ بکریوں کی اور گائی کی زکاة ہیں اون کی زکاة کے لیے مدیس پوری مزہ سے پڑھیں گے تو وہاں سے آپ اخص کر لیجی اب آپ اس میں یہ دیکھیں یہ جو جمع کرنے کا تصور بتایا جا رہے آپ دیکھیں میں آپ کو پہلی مثال دیتی ہوں اگر تین لوگ ہیں اور تینوں کے پاس چالیس چالیس بکریوں ہیں تو ہر ایک کو کتنی زکاة ہے سب کے لیے ایک ایک بکری زکاة مجبول ادا بنے گی آپ کو بتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں بھی اور بعد میں بھی طریقہ زکاة کا یہ ہے کہ زکاة کے عامل ہوتے ہیں عامل کون سے لوگ ہوتے ہیں زکاة کلیکٹرز جیسے ہمارے ملک میں آج ٹیکس کلیکٹرز ہوتے ہیں تو اسلامی ریاست میں عاملین زکاة ہوتے ہیں ان کی تنخواہ اور ان کی اخراجات جو ہیں وہ بھی زکاة کے مال میں سے خرج کیا جا سکتا ہے ہم سورہ توبہ میں یہ بات پڑھ بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ میں پھر بھی وضاحت کروں گی عاملین علیہ یہ عاملین زکاة جو ہیں ان کو مختلف علاقے لوٹ کر دیے جاتے ہیں یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کا دو مقصد اس کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اسی جگہ پر ان کے مال کو چیک کر کے گنتی کر کے اس کی زکاة کا تخمینہ لگا کر اس کو وصول کر لیا جاتا ہے لوگوں کی سہولت کہ لوگوں خود دینے نہیں جانا پڑتا اور دوسرے لوگوں کی سہولت کہ بس اوقات لوگوں کے پاس اتنا شرعی معاملات کا علم نہیں ہوتا شرع کا نساب کا ساری چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ عاملین زکاة کے پاس زکاة کے سارے معاملات کا علم ہوتا ہے ان کو ان کی چیزیں اور ان کی ملکیت کو دیکھ کر ان کے لیے تخمینہ لگا کر ان کو بتا بھی وہیں دیتے ہیں دینے والے کو دینا بھی آسان اور دینے والے کو کوئی کیلکولیٹ کر کے بھی بتا دے تو دونوں سہولتیں دینے والے کیلئے اور لینے والے کیلئے یہ سہولت محکمہ زکاة کیلئے یہ سہولت کہ ایک تو کسی قسم کی ناؤزب اللہ ویسے تو بندے اور بندے کے رب کا معاملہ ہے لیکن کسی قسم کی کمی کتاہی غلط روی جو ہے اس کو انشور کر لیا جائے گا معاشرے میں مانعین زکاة کو ایڈنٹیفائی کر لیا جائے گا اور پھر یہ کہ وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ آرگنائز ہو جائے گا جنہوں نے نہیں بھی دینی جب آبن ان کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو یاد دہانی ہوگی اور دین آسان ہو جائے گا تو لہٰذا باقاعدہ ایک زکاة کا محکمہ ایک اسلامی ریاست میں عاملین زکاة مختلف علاقوں میں اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اب اس حالت میں اب جب تین مالک ہیں اور تین لوگوں کے پاس چالیس چالیس بکریہ ہیں انشاءاللہ کیونکہ اسے بات میں نے تولوں کی کرنی ہے تو میری ذہن میں وہ بات چل رہی تھی بہرحال تین مالکوں کے چالیس چالیس بکریہ ہیں اب ہر ایک کو پر واجب الادہ کیا ہوگا ایک بکری لیکن اگر زکاة کے عامل کے آنے پر یہ تینوں مالک یہ تصور کریں اور یہ نعوذب اللہ چیٹ کرنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ ہم میں سے تو ایک ہی مالک ہے اور اسی کتنی بکریہ ہیں ایک سو بیس بکریہ اب واجب الادہ کتنی ہوں گی ایک تو لہٰذا یہ تین مالک اپنی ملکیت کو جمع کرنے کی بنیاد پر تین کی بجائے ایک بکری دے کر بچ جائے گے اور دو بکریہ کم دینے کا طریقہ اختیار کر لیں گے تو گویا ملکیت کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح دو لوگ ہیں اور ان دونوں کی دو سو دو بکریہ ہیں اگر ہم دو سو دو بکریہں دیکھیں تو ان پر زکاة کتنی ہوگی تین بکریوں کی زکاة ہوگی ان پر تین بکریہں ہوں گی لیکن اگر ان کو الگ الگ کر لیا جائے تو پھر دونوں کو ایک ایک بکری دینی ہوگی یہاں ملکیت کے ملانے سے زکاة کا اضافہ ہو رہا ہے وہاں ملکیت کے ملانے سے زکاة میں کمی ہو رہی ہے بات سمجھ میں آئی ہے دونوں کی ملا کے دو سو دو ہیں دونوں کے پاس ایک سو ایک ہے اگر وہ دونوں الگ لگ دیں گے تو ایک ایک بکری دیں گے لیکن اگر وہ ایک ملک بنا لیے جائیں تو پھر ان کو تین بکریہں دینی ہوگی کیونکہ دو سو ایک سے زیادہ ہے بہر کیف کوئی بھی طریقہ ہو زکاة اصل ملکیت کے حوالے اور مناسبت سے ہی دی جائے گی ملکوں کو ملا کر پہلی مثال میں ملکیت کو ملانے سے زکاة گھٹ رہی ہے تین کے بجائے ایک دینے سے گزارہ چل رہا ہے ہے یہ بیمانی یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے یہ غصب ہے یہ غمن ہے اور کس کے حق میں اللہ کے حق میں کمی ہے بدترین بخل ہے اور کچھ آلتیں ایسے ہوں گی کہ اگر ملکیت کو ملا لیا گیا تو زکاة جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو لہٰذا ملکیت کو ملانے یا ملکیت کو الگ کرنے زکاة کو گھٹانے یا بڑھانے کے قرصے جو بھی کیا گیا یہ جائز نہیں ہے یہ بدترین بخل ہے اللہ کے حق میں کمی ہے اور انفیکٹ یہ بڑی ہیلہ سازی ہے ہیلے سے بہانے سے بچنے کی کوشش کرنا کون کون سے گناہ ہے جھوٹ بیمانی دھوکہ غصب غبن اور پھر ہرز حوز تمہ لالچ بخل وہ تو ساری چیزیں ہیں یہ سب ایمان کو نکالنے کا ذریعہ بنیں گی اور یہ یاد رکھی گا کہ یہ حکم دینے والے کے لئے بھی ہے اور عامل کے لئے بھی ہے یعنی دینے والا اب جیسے پہلی مثال میں دینے والا اپنی ملکیت کو ملا کر زکاة گھٹائے گا نہیں اور کوئی لینے والا کسی کی متفرق ملکیت کو اکٹی ملکیت ثابت کر کے اسے زیادہ نہیں لے لے گا اگر مالک کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ الگ ہیں تو عامل کو الگ ملکیت کو تسلیم کرنا ہوگا عامل بے وجہ کا تشدد کر کے متفرق مالکوں کو یکجہ کر کے زیادہ زکاة لینے کا اختیار اور حق نہیں رکھتا تو بس گویا یہ حکم جو ہے یہ دینے والے اور لینے والے کو دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ ملکیت جمع ہوگی اور نہ ملکیت متفرق کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں جب ایک آوات بتاتے ہیں تو وہ دونوں سائیڈز کو بتائے جاتے ہیں نہ زیادہ لیا جاتا ہے اور دینے والے کو بھی صرف اتنا دینے کا حکم دیا جاتا ہے جتنا وہ اس کے لئے فرضیت ہاں اسے زیادہ دیتے ہیں وہ اور معاملہ یہ معاملہ تو خاص ملکیت کے حوالے سے لیکن اسے کچھ اور عمومی باتیں ہماری ڈی ٹو ڈی لائف کی بھی جو ہیں وہ ہم اس کے حوالے سے اخص کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات کچھ والدین خاص طور پر ماں نے اپنے سونے اور تلائی کے زیورات کو اپنے ذہن میں اپنے خیال میں اپنی عارضو تمنا میں بس اوقات اپنی اولادوں کے لئے تقسیب کر رکھا ہوتا ہے ماں کے پاس بیس تولے تیس تولے زیور ہیں اس نے چھے چھے ساتھ ساتھ تولے کا ارادہ اپنی متفرق اولادوں کے حوالے سے کر رکھا ہوتا ہے بس اوقات یہ صرف نیت کی شکل تک ہوتا ہے بس اوقات وہ آرزو ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے بس اوقات پکا مسمم ارادہ اور عظم بھی ہوتا ہے اور بس اوقات لوگوں کو وصیت بھی کر دی ہوتی اپنے شہر کو اپنی بہن کو بچوں تک کو بتا دی ہوتا ہے یہ صرف تمہارا یہ تمہارا کہ تمہارا اس انداز میں ڈیویزن ذہن کے اندر یا وصیت کے معاملات تک ہو چکی ہوتی ہے ایسی حالت میں جب ایک ماں نے یا ایک صاحب مالک سونے والے یا چاندی والے ایک شخص نے اپنے وارثوں کے حق میں نیت اور ارادہ کر رکھا ہے کہ اس کو ایسے ایسے تقسیم کیا جائے گا تو کیا یہ جواز نکالا جا سکتا ہے کہ مالک نے تو اس کو تقسیم کرنے کا ارادہ کر ہی رکھا ہے اور اس کی وصیت کر ہی رکھی ہے تو گویا اب اس کے مالک چونکہ ذہن میں متفرق ہیں تو اب سب کا نساب نساب سے کم ہے سونا تو لہٰذا زکاة واجب لدان نہیں بنے گی کیا ایسے کیا جا سکتا ہے ایسا ماملہ نہیں ہے ایسا ماملہ ہرگز نہیں ہے اگر یہ کیا بھی گیا تو یہ زکاة سے بچنے کیلئے کھیلہ سازی ہوگی اور ایک بخل کا طریقہ ہوگا زکاة کا تعلق ملکیت سے ہے جب تک ملکیت جس شخص کے پاس ہے اس مالک کا سونا نساب سے زیادہ ہے چاہے اس نے ارادے ذہن میں پچاس لوگوں کا ارادہ کر رکھا ہے لیکن جب تک ملکیت اس کے پاس ہے اور جس کے پاس ملکیت ہے اگر اس کا اس کا وہ اماؤنٹ نساب سے زیادہ سال تک رہا ہے تو چاہے پچاس لوگوں کا ملکیت اس کے پاس وہ تو زکاة مالک ہی دے گا زکاة مالک ہی دے گا اور ملکیت کیا ہے ملکیت کا مطلب یعنی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ملکیت کیا ہے ملکیت کا مطلب ہے خریدنے اور بیچنے کا اختیار خریدنے بیچنے لینے دینے پہننے رکھنے یہ سارے چیزوں کا اختیار جب تک جس شخص کے پاس ہے وہی اس کا مالک ہے تو ملکیت کا فیصلہ لینے دینے بیچنے خریدنے کے ساتھ ہے تو گویا صرف نیت سے زکاة کے احکامات نہیں بدلیں گے ملکیت تصرف سے بدلتی ہے اگر وہ والدین یا ماں ایکچلی ملکیت اپنی اولادوں کو دے دیں اپنی زندگی میں حبا کر کے توفہ دے کے اور ان بچوں کو یا جن لوگوں کو دینے کا ارادہ کیا تھا ان کو واقعی ملکیت میں سومتے یہ تمہارا ہے تم اس کو خریدو اس کو بیچو جس کو دو جس کو نہ دو اگر اس شکل میں واقعتن منتقل کیا جائے گا تب زکاة کی ادائیگی نہیں فرض ورنہ جب تک ملکیت ایک واحد شخص کی ہے تب تک زکاة باجب ال ادا بنے گی اگر وہ مال سال سے زائد اس کے تصرف میں رہا ویسے بھی یہ بات دوسری بھی سمجھ لیجئے کہ زکاة کی فرضیت مالک ہی پر ہے اس کے علاوہ کوئی اس کی زکاة ادا تو کر سکتا ہے لیکن فرضیت کسی اور پر نہیں ہے یہ آج کے دور میں میں خواتین کے زیورات کے حوالے سے بات کروں گی بیوی کے زیور کی زکاة شہر پر فرض نہیں ہے پہ شرطے کے مالک بیوی ہے ہاں اگر شہر ہی مالک ہے اختیار خریدنے بیچنے کا اس کے پاس ہے اس کے لوکر میں وہی تصرف رکھتا ہے اور اتھارٹی اسی کی ہے تو پھر تو زکاة وہی دے گا لیکن اگر ملکیت بیوی کی ہے تو پھر زکاة کی فرضیت بھی بیوی ہی پر ہوگی اگر شہر اس مالک بیوی کی زکاة ادا کرتا ہے تو شہر اس بیوی پر احسان کر رہا ہے اور اس خاتون کو اپنے شہر کے احسان کا اطراف کرنا ہے اللہ نے شکری کو بسند نہیں کرتا خاتون کو زیوت دینے رکھنے پہننے اوڑنے کے لئے وہ اپنی جیب میں سے خرچ کر رہا ہے وہ اس پر احسان کر رہا ہے تو لہٰذا خاتون کو اس کو محسن تسلیم کرنا ہے اس کا مشکور ہونا ہے اور اگر شہر نہ دے تو تو اس کے ساتھ خواہ نہیں ہونے کا اختیار رکھتی کیونکہ فرض شہر پر نہیں تھا فرض اسی مالک بیوی پر تھا اچھا اگر یہ خاتون جو اس سونے اور اس زیورات کی مالک ہے بس اوقات خواتین کے پاس مال نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرے گی کیا وہ اپنے شہر کو نیک کرے گی ایسا معاملہ نہیں ہے شہر اپنی رضا رغبت اپنی مرزی اگر وہ مال نہیں رکھتی تو بھی ہم نے دیکھا کہ اسباب سے بھی زکاة دی جاتی ہے پھر اپنے سونے ہی سے وہ زکاة ادا کر دے گی مثلا آپ دیکھیں کہ اس کے بس چالیس تو زکاة کر دے گی تو لہٰذا اسباب کے حوالے سے زکاة دی جا سونے کی چیز دے دے یا سونے کو بیچ کے دے دے اگر ایک سونے کا مالک سونے کو بیچ کر یا سونے کی ادائیگی سے زکاة دینے لگے تو چالیس تولے سونہ کتنی دیر میں ختم ہو جاتا ہے چالیس سالوں میں چالیس سالوں میں وہ سونہ ختم ہو جائے گا یہی ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ کا تصور ایک نسل کے اندر اندر وہ سونہ ختم ہو جائے گا چاہے وہ کتنا بھی کیوں نہ ہو سو تولے ہے تو ہر سال دھائی تولے دینے کے بعد چالیس سالوں فیلت کچھ ہاتھوں میں سونے چاندی کے دھیر جمع نہ ہو جائے مال گھومتا رہے گردش کرتا رہے سونہ چاندی گردش کرتا رہے وہ شخص جو سونہ رکھنے کا خواہش مند ہے اور اس سونے میں سے تولہ تولہ ہر سال نہیں نکال 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 تو پھر وہ اس سے زائد مال دے گا تو اپنی تجوری میں وہ چالیس تولے یا سو تولے سونہ رکھنے کے کابل ہوگا پھر وہ اس کی قیمت معاشرے کو ادا کرے گا وہ قیمت اس معاشرے کو ادا کرے گا اگر وہ سونے کا مالک بن کے رہنا چاہتا ہے اور اپنی اگلی نسل کو بھی اس کا مالک بنا کے رکھنا چاہتا ہے بات سمجھ میں آئی ہے اگر وہ سونے کا مالک بن کے خود اور اپنی اگلی نسل کو سونے کا مالک بنا کے رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی قیمت ادا کرے گا اور وہ قیمت معاشرے کے کمزوروں یتیم مسکینوں کو پہنچے گی یہ ہے وہ مال کو گردش دینے کا طریقہ جو اللہ نے بڑی خوبصورت شرعہ کے ذریعے سے وضع کر دیا لہذا سونے کی فرضیت مالک پر ہے اگر کوئی اس کی دیتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے لیکن اگر اس کی کوئی نہیں دیتا تو وہ مجبور نہیں کر سکتا اور اگر وہ خود دینے کے قابل نہیں تو اسباب زیورات یا اس کے اس کے بیش کر اس کی زکاة بہرحال ادا کرنی واجب ادا کرنی فرض ہے ایک اور سوال اگر سونا چاندی نقدی سب الگ الگ نساب سے کم ہو تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ چونکہ جمع کرنے اور متفرق کرنے کا تصور اور اس پر بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے ایک مالدار شخص ہے غنی ہے لیکن اس کے پاس سونہ بھی نساب سے کم ہے چاندی بھی نساب سے کم ہے تو پھر کیا ہوگا کیا ان کو جمع کر کے تخمینہ لگا کے سب پر زکاة دی جائے کی ڈھائے فیصد کے حساب سے امام مالک کی رائی یہ ہے کہ اجزان اکٹھی کیے جائے گے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے خلاف ہے امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے خلاف ہے کہ اگر نساب سے کم سب کچھ ہے تو پھر کسی پر بھی زکاة نہیں دی جائے گی اور نساب کے ساری چیزوں کو جمع کر کے نساب کے برابر ڈھائی فیصد ہاں اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ افسل ہوگا اور فرض سے بڑا معاملہ ہوگا لیکن اس میں فرضیت نہیں ہے اچھا جہاں اس کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اور بھی ایک مالک ہے اس کی بیس بکری ایک جگہ پر ہیں اور بیس بکری کسی دوسرے شہر میں اور دوسری جگہ پر ہیں اگر دونوں جگہوں پر ایک ایک عامل آیا بیس بکری یہاں پر ہیں اور بیس بکری گجرن والا میں ہیں ایک عامل لہور کا ہوگا ایک عامل گجرن نہیں لگائیں گے ایسی حالت میں کیا ضروری ہے جگہ کا فرق جگہ کا فرق زکاة کے لیے نہیں سمجھا جائے گا ملکیت اس واحد شخص کی ہے اور وہ ملکیت سال بھر کے لیے رہی تو جگہ کا تائیون ایسن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک اکاؤنٹ تو یہاں پہ اور ایک اکاؤنٹ سویز اکاؤنٹ باہر ہے تو وہ وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے اور اس کو اکٹھا نہیں کیا جا گا نہیں جس کی ملکیت میں ہے چاہے دس اکاؤنٹ ہیں چاہے پچاس جگہوں پہ متفارق ہیں لیکن جب ملکیت ایک کی ہے تو چاہے distance geographically کتنا زیادہ کیوں نہ ہو اس ملکیت کو جمع کر کے وہ صاحب مال خود اندازہ لگا کر یہی تو ہے صدقات اور اس میں معاملہ بندہ اور بندے کے رب کا ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ دونوں علاقوں کے عاملوں کو اپنی بیس بیس بکری دکھا کے گیٹ اوے کر جگہ نہیں کیونکہ اس کا معاملہ اس عامل کے ساتھ نہیں اس عامل کے رب کے ساتھ ہے جو اس کی تجوری کیا اس کے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بس وقت آتی ہوگا یہ ایسے حالت میں مالک کو خود عامل کو بتانا ہے کہ میرا کتنا معاملہ کہاں کیا ہے اور جیسے خود ڈیکلیریشن ہوتی ہے وہ زکاة ڈیکلیریشن ہوگی ایک جگہ پر اس کی چالیس بکری ہیں اور دوسری جگہ پر اس کی اسی بکری ہیں کیا ہوگا وہ دونوں جگہ اپنی نساب سے کم دکھا کر معاملہ کرے گا نہیں ایسے معاملہ نہیں ہوگا اس آپس میں برابری کے ساتھ یعنی جتنی جتنی ان کی شرکت ہے اس کے عزام سے اپنا نساب جو وہ ڈیوائیڈ کریں گے حدیث نمبر سیون تھرٹی فور حضرت عزیللہ عن سے روایت ہے کہ حضرت عبوبکر صدیق رضی عن نے ان کے لئے حکم نامہ لکھا جو رسول اللہ نے سلام نے مسلمانوں پر پرس کیا تھا اور اس حکم نامے کا ایک حکم یہ ہے کہ جو نساب دو شریک وں ہو تو مال کیا ہوگا اس کا نساب کیا ہوگا اور اس میں معاملہ کیا کیا جائے دو لوگ ہیں انہوں نے مال ہی کٹھا انویسٹ کیا ہے کمبائنڈ بزنس ہے تو کیا اس کمبائنڈ بزنس کا مال اگر نساب سے زیادہ ہوگا تو پھر زکاة کس پر ہوگی یہاں ہمیں حدیث سے بھی پتا چل رہا اور متفرک دوسرے معاملہ سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر اشتراک دو تین جتنے بھی لوگوں میں ہے اشتراکی یا مشترک مال پر زکاة ان کے اپنے اپنے شیئر کے حساب سے ہی ہوگی یعنی جو صاحب مال ہے وہ اپنے شیئر کے حساب سے اپنی زکاة ادا کرے گا اشتراک کی بنیاد پر زکاة کا تخمینہ نہیں ان کے اپنے شیئر کی بنیاد پر اس کا تخمینہ کوکا مثلا آپ دیکھیں کہ دو مالک ہیں اور انہوں نے کمبائنڈ وزنس بکریوں ہی کا کر رکھا یہ سمجھ نظر آسان میں اس لئے اس کی اس بزنس میں تو کیا ہوگا ان پر پھر ایک بکری واجب ادا ہوگی لیکن چونکہ ان کی ملکیت میں تیس تیس ہیں تو پھر کیا ہوگا اس کمبائنڈ مال کو نہیں دیکھا جائے گا ان کی انڈپینڈنٹ ملکیت کو سمجھ کر ان کے اوپر زکاة کا نظر نہیں لگا جائے گا اور بکریوں میں اور جانبروں میں تو شراکت ہی ہوگی کہ ان کی چرہ گا ایک ہے وہ رہتی ایک جگہ پہ پانی پیتی ہے ایک زمین پر چرتی ہے ایک زمین پر ان کا حوز ایک ہے ان کا ٹکانہ ایک ہے تو یہ ساری چیزیں کروں گی تو اس کو شراکت سمجھا جائے گا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گوار نے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے حجت کا حکم پوچھا کہ اپنے وطن سے حجت کر مدینہ میں آرینے کا حکم ہے یعنی اس کا کیا اجر کتنا ثواب ہے کیا یہ اللہ کو پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ وائے بحال تو کہ البتہ حجت کا عمر تو نہائی سخت ہے تو کیا تیرے پاس اونٹ ہیں تو ان کی زکاة دیا کرتا ہے اس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا بس اسی طرح کیا کر اپنی دھات میں جو نیروں سے پرے ہیں سو بشاک اللہ تیرے عمل میں سے کچھ کم نہیں کرے گا اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے اونٹوں کی زکاة دینے کا عجر حجرت کے برابر قرار دے دیا آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ عجر ہیں اونٹوں کی زکاة اگر اگر تم ان کی زکاة واضح طور پر پتہ چل رہا ہے پھر سے کہ مویشیوں پر جانبروں پر زکاة ہے اور پھر یہ کہ ان کا تخمینہ ان کا اندازہ باریکی سے لگا کر زکاة ادا کی جائے گی اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکاة کی فضیلت کتنی ہے اور یہ کہ اندازے میں کچھ نہ چھوڑا جائے اور اور کچھ کمی نہیں کی جائے بڑے اتمام اور دھیان سے زکاة کے مالکہ تائین اور تخمینہ کر کے باریکی کے ساتھ اس کی کالکلیشن کرنا ضروری ہے باب نمبر پچیس جس کے پاس اتنے اونٹوں کہ اس میں اونٹنی ایک برس کی نہیں ہے اور اس کے پاس اسے زیادہ بڑی ہے تو اس کا حکم اونٹوں کے حوالے سے ہم جانتے کہ اونٹ اگر چار سے کم ہے تو ان پر زکاة نہیں ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں کی تعداد میں بکریان مختلف تناسب سے پھر کاس گنتی آگے جا پڑھیں گے تو اس کے بعد اونٹوں کے بدلے میں اونٹنیا ہی دی جاتی کبھی دو دیکھتے حضرت انہ سے روایت ہے کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عن نے ان کے لئے زکاة کا حکم نامہ لکھا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو حکم کیا یعنی اس میں ایک حکم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اس قدر اونٹ ہوں کہ ان میں اونٹوں پر اتنی آتی ہے اور اس کے پاس چار برس کی اونٹنی نہ ہو اور تین برس کی اونٹنی ہو تو وہی جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا پھر کیا کیا جائے گا آپ نے برمائے کہ وہ اس کو وصول کر لیا جائے گا اس سے تین برس کی اونٹن لے جائے گی اور زکاة دینے والا عامل کیا کرے گا اس کے ساتھ دو بکریاں دے گا اور جو دینے والا ہے وہ ایکسٹرا کیا دے گا چار برس کی برس دی چھوٹی دے رہے تو وہ دو بکریاں دے گا اور اگر دو بکریاں نہ ہو تو گویا بیس درہم دے گا کتنی فلیکس بلیٹی ہے اور کتنی ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں تمہیں بس چار سال ہوں اٹنی ہے اور تمہیں دینی چار سال ہے تو ٹھیک ہے تین دے دو اور ساتھ دو بکریاں دے دو اور اگر دو بکریاں نہیں تو پھر کیا کرو پھر بیس درہم دے دو یعنی اسکیپ کہیں نہیں ہے چھوٹ نہیں ہے چھوڑا نہیں جائے گا نہ دینے جواز نہیں پیدا کیا جائے گا دینا آسان بنا دیا جائے گا لینا آسان بنا دیا جائے سہولت دی جائے ساری نرمی دی جائے ساری لچک بتائی جائے ہر چیز کو اکوموڈیٹ کیا جائے آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں میں ہی ایسے ساری عبادات میں ایسے نماز پڑھنی ضرور ہے چھوٹ نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو لچک اور سہولت دی گئی لیکن فرائز کو چھوڑنے کا طریقہ نہیں بتائی گیا روزیں روزیں رکھ نہیں سکتے ہو بیماری ہے حیز ہے دودھ پلارے ہو حمل ہے کوئی مسئلہ ہے ابھی نہیں رکھ سکتے ہو بعد میں رکھ لو مطلب ہر چیز ایک اپشن دی گئی ہے سہولتیں دے دی گئی ہیں لیکن فرائز کو چھوڑنے کا تصور نہیں بتایا گیا تو وہی معاملہ زکاة کے حوالے سے ہے کہ ہر اپشن سہولت بڑی کھول کے دی گئی لیکن زکاة نہ دینے کا تصور موجود ہی نہیں آپ پھر دورالی جی مانے انہیں زکاة کے خلاف جنگ اسلام ریاست بھئی وہ ریاست جتنی سہولت کی ہے ہر چیز میں اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہے اس ریاست میں رہ کے اگر تم اللہ کی نحکامات کی نحفر مانی کروگے تو وہ دمین جس کے اوپر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم وہاں پہ رہنے کا اختیار نہیں اچھا جی یہاں پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ بیس درہم ساتھ دے دے گا اور جس شخص کے پاس اس قدر اونٹوں کے ان میں تین برس کی اونٹنی واجب ہے یہ تقریباً چھالیس سے ساتھ تک ہیں تو پھر اس کے پاس تین برس کی اونٹنی نہ ہو چار برس کی اونٹنی ہو تو اسے وہی چار برس کی اونٹنی قبول کر لی جائے گی اب اس نے دینی چھوٹی تھی یہ بڑی دے رہی ہے تو اب کیا ہوگا اب آمل اس کو کوئی چیز واپس کرے گا زکاة لینے والا ہے اس کو بیس درہم دے گا پاس اس قدر اونٹیں کہ ان میں دو برس کی اونٹنیا واجب ہو تو پھر وہ کیا کرے گا اس کے پاس دو برس کی اونٹنی نہ ہو بلکہ تیس برس کی اونٹنی ہو تو اس سے وہی ایک برس کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور زکاة دینے والا اس کے ساتھ دو درہم یا دو بکریاں دے دے گا تو لہٰذا یہ احکامات پڑھ کہ آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے ہمارے لئے تو ان چیزوں کی کوئی پریکٹیکیلٹی نہیں نہ ہم نے اونٹ دینے نہ ہم نے بکریاں لینے نہ ہم نے عامل بننا نہ ہم نے کام کرنا اصل تاثر کیا ہو رہی کسی کے اوپر سختی نہیں ہو رہی سب کو سب کے حق سمجھائے جا رہے ہیں سب کو ساروں کا طریقہ اور عدب اور سلیقہ بتایا جا رہے اور کتنی بھاریکی کے ساتھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی ڈھی ٹیلز بتائی جا رہی ہیں کتنی ڈیفرنٹ آپشنز دی جا رہی ہیں کتنی لچک سہولتیں دی جا رہی ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اندر کتنا ساتھ عدل ہیں اللہ اپنے اور اپنے بندے تک کے درمیان وہ عدل اور بیلنس پنٹین کرتا وہ نظر آ رہے اللہ ہمیں پورے احتمام کے ساتھ لزوم کے ساتھ باریکی کے ساتھ پرفیکشن اور پرسیزن اور منیوٹسٹ کیلکولیشن کے ساتھ اپنی زکاة کا صحیح اندازہ لگا کر اللہ کا یہ حق دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زکاة میں کمی اور کتاہی سے بچنے کی توفیق اتاب فرمات اچھا بکریوں کی زکاة کا بیان حدیث نیبر سیون تھری سیون حضرت نیس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے ان کے لئے حکم نامہ لکھا جب ان کو بہرین کے ملک کی طرف بھیجا جا رہا تھا اور اس میں گیا تھا کہ اللہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہ رحم کرنے والا ہے اس میں اُٹھو کی زکاة بتائی جائے گی کہ زکاة فرض ہے جو نبی نے مسلمانوں پر فرض کیا یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ جس کا اللہ نے رسول کو حکم دیا اور جب کوئی مسلمان سے زکاة طلب کرے اس کے طور پر یعنی موافق ہو تو چاہیے کہ اس کو دے دے اور جب کوئی اسے زیادہ مانگے یعنی اگر عامل اس کا پر فرض ہے وہ مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے یعنی زکاة کی مطالبے پر تال مطول کرنی حدیث کی خلاف پر سی ہے اور پھر آپ نے فرمائے کہ جب کوئی اسے زیادہ مانگے تو پھر وہ کیا کرے اسے نہ دے یعنی برابر حق لینے والے دینے والے کو عدب سلیقہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے بس وہ حکم نامہ یہ کہ چوبیس اونٹوں اور اس سے کم ایک بکری واجب ہے اسی طرح ہر پانچ میں ایک بکری جب پچیس کو پہنچیں یعنی 25 سے لے 35 تک تو باجب کیا ہے ایک برس کی اونٹنی اس کو چاٹ کی شکل میں جیسے میں نے بکری اور اونٹوں کا لکھو آیا نا اسے اس کو بھی چاٹ کی شکل میں لیکھ لیجئے 25 سے 24 سے نیچے بکری سے لیکے 45 تک 36 کو 45 تک تو اس میں دو برس کی مادہ اونٹنی واجب ہے 36 سے 45 تک دو برس کی اونٹنی واجب ہے جب 46 کو یعنی 46 سے لیکے 60 تک تو اس میں ایک ہک کا یعنی تین برس کی اونٹنی جو اونٹ کی جفتی کے کابل ہے وہ واجب ہو جاتی ہے اور جب اونٹ 61 یعنی 61 سے لیکے 75 تک ہو جائیں تو اس میں 4 برس کی اونٹنی واجب ہے وہ 5 برس میں لگی ہو نا تو وہ واجب ہے اسی طرح جب 76 سے 90 تک 76 سے لیکے 90 تک تو اس میں 2 2 برس کی اونٹنیا واجب ہیں 2 2 برس کی اونٹنیا واجب ہیں اب 91 سے لیکے 120 تک تو اس میں 3 3 برس کی اونٹنیا واجب ہیں 91 سے 120 تک 3 3 برس کی اونٹنیا اور یہ کونسی ہوں گی 3 برس کی جو نرون کے جفتی کے کا پہ لوں اچھا جناب 120 سے زیادہ ہوگی جب جب اونٹ وہ 120 سے زیادہ ہوں گے تو ہر 40 میں یعنی every 40 کے بعد ہر 40 میں 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی 120 سے جب 40 40 بڑھتے جائیں گے تو ہر ایک کے پیچھے دو سال کی اونٹنی واجب ہوگی اور اگر 120 کے بعد 50 50 بڑھیں گے تو پھر 3 سال کی اونٹنی ہر 50 کے پیچھے ہوگی اگر کسی کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں گے اب آپ نے پوری لسٹ بنا لی 24 سے کام 25 سے 36 35 35 36 36 35 45 46 46 60 61 75 76 76 91 90 91 120 اور 120 سے اگر 40 زیادہ ہوتی جائیں گی اور اگر 50 زیادہ ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے جی اکلیس بنا لیجیے نا یہ ورڈز میں لکھا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ ورڈز میں نمبر میں لکھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا اگر کسی کو پہنچ جائیں تو اس میں ایک بکری واجب ہے اور 20 زکاة بکریوں کے چرنے والے جب 40 120 تک تو بکری واجب ہے یعنی اب یہ بکریوں کی زکاة ہے جو میں پہلے آپ کو چار سے کم ہو تو زکاة نہیں ہے اللہ یہ کے مرضی سے دے دے اور بکریوں 40 سے کم ہو اور گائے کتنی تیس مگر یہ کہ واجب نہیں مگر اس کا مالک چاہے تو بتری کے نفل صدقے کے طور پہ دے دیں اور چاندی میں 40 حصہ دینا فرض ہے سونے اور چاندی کی شرع پتہ چل رہی اب یہ ساری حدیث میں ہم یہ نساب اور یہ شرع الگ الگ پڑھنے پھر میں آپ کو ایک لیکچر دوں گی کہ میں سارا نساب اور شرع اور مد جو ہے نا وہ زکاة کی ہم ایک لیکچر میں جمع کر پڑھیں گے چاندی کی شرع کتنی ہے جی چالیس وحصہ یعنی چالیس کے پیچھے ایک تو سو کے پیچھے کتنا ہوگا دھائیس گویا سونے اور چاندی کی شرع یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ کتنی ہے ڈھائی فیصد یعنی خواہ مدروب ہو یا غیر مدروب اور اگر نہ ہو اس کے پاس مگر ایک سو نوے درم تو ان میں زکاة فرض نہیں مگر یہ کہ ان کا مالک چاہے تو بطور نفل صدقہ کرتے گویا سونے کی زکاة ساڑھے سات تولے سونا ہے ساڑھے سات چاندی کی شرع ڈھائی فیصد ہے یہاں پر جو چاندی کا نساب بتایا جا رہا ہے حدیث میں اور چاندی کی شرع بتائی جا رہی ہے خاص طور پر چاندی کا تصور بتایا جا رہا ہے تو اس میں سے جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے نقدی پر اس حدیث کے حوالے سے اور ویسے بھی جمہور علماء کی نائے ہے کہ نقدی پر نساب چاندی کے نساب کے حساب سے ہوگا یعنی اگر کسی کے پاس 52 تول چاندی کی مالیت سے زیادہ مال یا کیش ایک سال تک رہا ہوگا تو اس پر زکاة 0,5 فیصد کے حساب سے واجب ال ادا ہوگی کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ نقدی کا نساب سونا ہے لیکن اس حدیث کے حوالے سے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نقدی کا نساب چاندی کا نساب ہے اور اگر کسی کے پاس میں پھر دور آ رہی ہو اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایک سال تک چاندی کے نساب کی قیمت کے مطابق نقدی یا کیش رہی ہو تو وہ کیا ہے وہ واجب الدا ہے اور اس پر دھائی پیس کے حساب سے زکاة ادا کی جائے باب نمبر ٹوئی سیون زکاة میں بڑھا جانور اور عیبدار جانور نہیں لیا جائے حدیث نمبر زکاة کا حکم نامہ لکھا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیا تھا اور اس کا ایک حکم کیا تھا کہ نہیں نکالا جائے گا زکاة میں جانور بڑھا اور نا عیبدار اور عیب کے سبب اس کی قیمت کم نہ ہو اور نر مگر یہ چاہے کہ زکاة لینے والا تو گویا یہاں پر اب ایک اگلی چیز زکاة کی حوالے سے جہاں جانوروں کی بات کی جاری ہے اور باقی چیزوں کی بھی بات کی جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمائے کہ جب تم اللہ کی رام مال دینے لگو تو ارادہ کیا نہ کیا کرو یعنی گندے ناکس ردی ناکارا مال کو اللہ کی رامے دینے کے لیے نہ چھانٹنے لگا کرو کہ تم خود اگر تمہیں کوئی وہ مال دے نا تو تم اس کو کبھی بھی نہ لو اللہ یہ کہ تمہیں اراز کرو تو لہٰذا اللہ کی رامے جب مال دیا جاتا ہے تو گندہ ناکس ردی ناکارا مال نہیں دیا جاتا ہے اور وہی بات یہاں پہ بھی بتائی جاری ہے کہ زکاہت میں لیتنے وقت جب جانور لینا ہے تو کونسا جانور یعنی بڑا جانور بیمار جانور اور عیبدار جانور نہیں لیا جائے گا عیبدار جانور سے کیا مراد ہے کچھ عدیس کی شرح بتانے والے بتاتے ہیں کہ عیبدار سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جانور کہ اگر اس کو بیچا جائے تو اس کے سودے کے پھیر دینے کا امکان ہو یعنی اس کے اندر کوئی ایسا نقص کوئی ایسا عیب ہو کہ خریدار کو اس کا عیب پتا چلے تو وہ سودہ پھیر دے یا اس کی قیمت گھٹ جائے تو لہٰذا ایسا عیبدار اور کچھ حدیث کی شرح میں عیبدار کے لیے وہی سارے پیمانے وضع کرتے ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے وضع کیے جاتے ہیں کہ جیسا آپ نے قربانی کے جانور کے لیے کہ اس کے سینگ نہ ٹوٹے ہو اس کی ٹانگ نہ ٹوٹی ہو اس کے کوئی ہڈی نہ ٹوٹی ہو اور ایک بقائدہ فہرست ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ اس میں فلا فلا عیب ہونے ضروری ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی عیب نہ ہو تو لہٰذا عیب کے حوالے سے کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ عیب سے مراد وہی سارے عیب ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے مختص کیے گئے اور کچھ کے نزدیک ہے کہ ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سوتا جو ہے وہ پلٹا دیا جائے لیکن یہ کہ بہرحال یہ جانور جو اللہ کی رامے صدقے کے لیے زکاة کے حوالے سے لیا جائیں گے نہ وہ بوڑے ہوں گے نہ وہ بیمار ہوں گے اور نہ وہ عیب دار ہوں گے حدیث نمبر سیون تھرٹی نائن باب نمبر اٹھائیس زکاة میں لوگوں کو امدہ مال نہ لیا جائے ابھی پیچھے ہم نے بتایا کہ ناکس نہ لیا جائے اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ امدہ نہ لیا جائے یہ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے اس کو پھر پڑھ لیجئے حدیث نمبر سیون تھرٹی نائن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حکم حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ البتہ تو انقریب اس قوم کے پاس جائے گا جو کتاب والی ہیں یعنی یہود اور نصارہ ہیں سو جب تو ان کے پاس جائے تو چاہیے کہ پہلے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں سو جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو ان کو خبردار کر دے کہ اللہ نے ان پر ہار ایک رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں سو جب یہ کام کرنے لگیں یعنی نمازیں پڑھنے لگیں تو پھر تو ان کو خبردار کر دے کہ اس پر اللہ نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں پھیر دی جائے گی اور اگر وہ اس کو مان لیں تو ان سے زکاة لیں اور الگ رہے ان کے امدہ اور قیمتی مال سے یعنی زکاة میں چن چن کر امدہ قسم کے مال لینا درست نہیں ہے تو گویا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں ناکس ردی ناکارہ عیبدار بوڑا بیمار جانور لینے کی مناہی کی گئی ہے وہاں عامل زکاة کو بہت زیادہ ٹاپ آف دی لائن دہ بیسٹ دہ چوائسیسٹ بہترین جانور لینے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ دین کون سے دین دین اتدال ہے اور دین کے احکامات بھی موتے دل ہیں تو لہٰذا بیلنسٹ قسم کا عصت درجہ کا مال لیا جا رہا ہے نہ دینے والا نہ کس دے گا ہرس اور بخل کو نگیٹ کرنے کیونکہ زکاة نے نکالنا کیا تھا ہرس حوث تمہ بخل لالش کو تو نکالنا کیا تھا اس زکاة نے تو اگر ناکس ردی ناکارہ دے دیا تو پھر وہ دل ان گندے جذبات سے پوری طرح خالی نہیں ہوگا تو نہ دینے والا ناکس لے گا اور نہ لینے والا ناکس لے گا بسہو کہ لینے والا بھی اس دینے والے کی پارٹی بن کر اس پر ترس کر کے عامل کا کوئی بھائی ہے اس سے زکاة لینے چلو کوئی نہیں خیر ہے تم گندی والی بکریان دے تو تو لہٰذا نہ دینے والا ناکس لے گا اور نہ ہی لینے والا ناکس لے گا اور اسی طرح دینے والا جب مال لینے کا دوسرا معاملہ ہے تو لینے والا دینے والے کے بہترین مال میں سے امدہ ترین مال نہیں لے گا لہذا متوسط درجہ کا اور عصد درجہ کا مال اللہ کی رام میں دیا جائے گا اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ ان سارے معاملات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل نظر آر ہے اللہ اپنے اور اپنے بندے کے معاملات میں بھی عدل کرتا نظر آتے اللہ عدل کو کتنا پسند کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اولادوں اپنے بہن بھائیوں اپنے ملازموں اپنے ہمسائوں اپنے میکیوں اور سسرال اپنے سارے رشتوں میں عطل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ دین میں تشدد نظر نہیں آرہے دینداروں کے اندر تشدد کے خلاف مرضی نظر آرہی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی حقوق کی کتنی زیادہ حفاظت کرتے نظر آرہے تو اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں سمجھنے اور ان کو اپنانے اور دین میں تشدد کا طریقہ اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر ٹوئنٹی نائن باب اپنے رشتداروں کو زکاة دینا یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا پہلے واقعہ پڑھ لیجئے پھر اس کی شرعہ دیکھتے ہیں حدیث سمجھ سیون ہرنڈن فورٹی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں حضرت ابو تلہ کی کھجوروں کا باغ سب انسار سے زیادہ تھا یعنی حضرت ابو تلہ جو ہے نا اور ان کے پاس بہت کھجوروں کے باغ ہیں اور بیرحہ کا باغ ان کو اپنے سارے مال سے زیادہ پیارا تھا وہ کہاں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے تھا اس باغ کا لوکیشن اس کا حدود دربہ اس کی کیفیت اس کی خالد دیکھیں بیرحہ کا باغ ہے حضرت ابو تلہ بن زید انساری ان کو یہ باغ سب باغوں سے زیادہ پیار ہے وہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد کے سامنے وہ مسجد کے سامنے جب کوئی مدینہ جاتا ہے اور اس کے سامنے کسی کو ہوتل مل جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں وہاں پہ قیام کر رہی تھی تو میں کہاں پہ قیام کر رہی تھی بلکل مسجد نبی کے سامنے جو ہوتل ہے نا ہم وہاں پہ قیام کر رہے تو وہ تک اچھا لگتا ہے اب ان کا باغ ہے وہ مسجد نبی کے سامنے اس کا پانی بہت میٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے باغ میں تشریف پی لے جاتے تھے اور اس کا پانی بھی پیتے تھے وہ باغ ہے مسجد نبوی کے بھی سامنے ہے پانی بھی میٹھا ہے کھجوریں بھی ہیں سب کچھ ہے اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے اور خدا بھی تشریف لے جاتے ہیں اب یہ وہ باغ ہے یہ اس کی لوکیشن اور کیفیت ہے جب یہ آیت اتری کانسی آیت جب یہ آیت اتری کہ تم نیکو کاری حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو تو حضرت ابو تلہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ارس کیا کہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ تم نیکو کاری حاصل نہیں کرو گے جب تک اپنے پیارے مال اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو اور میرے ساپ قسم کے مال سے مجھ کو یہ باغ بہت زیادہ پیار ہے جس کا نام بے روحہ کا باغ ہے تو اس کو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ثواب کی اور زخیرہ ہونے کی نزدیک اللہ کے آخرت کے دن کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن مجھے عجر دیں گی یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مناسب سمجھتے ہیں آپ دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش یہ مال تو فائدہ دینے والا ہے نہیں آپ نے بھی دیکھیں کیسے تعریف فرمائے شاباش یہ مال تو فائدہ دینے والا ہے کہتے ہیں حضرت انہوں نے اس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سن لیا جو تُو نے کہا یعنی تُو نے جو یہ باغ مجھے دے دیا اختیار کہ میں جس کو مرضی دے دوں میں نے سن لیا جو تُو نے کہا اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تُو اس کو اپنے قرابت والوں میں تقسیم کر دے سو ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے کہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا سو ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ناتداروں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رویہ ہے عملی ہے عملی ہے متحرک ہے سمعنا کے بعد اتعانا کرنے والے قرآن حدیث سنت کی تعلیمات اس کی جو چیزیں مائل کرتی ہیں وہ بھارتی ہیں عمل کی طرف وہ سن کے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور احکامات پر بہرے اور اندے ہو کے نہیں گر رہے نا وہ جو نامہ اکبار نے کہا تھا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تم گفتار وہ کردار تم ثابت وہ صحیح آرہ تو لہٰذا یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں اپنے انتر اصلاح کرنی ہے آیت سنی ہے تو ریاکٹ کر رہے ہیں رسپونڈ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ اس آیت پر حضرت ابو طلح نے تو اپنا باغ دیا تباہ کی صحابہ اکرام نے بھی بہت ریاکٹ اور رسپروکیٹ کیا تھا اور ویسے بھی اس دور کے صحابہ اکرام کرنی اس دور کے مالدار لوگوں کا طریقہ نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پوچھا تھا کہ تیرے عذاب کی کیا نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی کیا تھی اللہ کی غضب کی نشانی کہ ان کے مال میں ان کے بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں تو یہ علامت نہیں نظر آ رہی معاشرے میں مال کی لوگوں کے حوالے میں مدینہ منورہ کی ترقی اور اس کی کامیابی اور ان کی فلاہ کا ایک نسخہ کہ معاشرے کے مالدار لوگ کیسے ہیں بخیل نہیں ہیں اللہ نے اللہ راضی ہے اس معاشرے سے اور اللہ کی رضا کی علامت ہے کہ اللہ نے مال کیسے لوگوں کو دیئے ہیں جن کے ہاتھ کشادہ ہیں جن کے دل اور نگاہیں کشادہ ہیں اگر ہم دیکھیں صحابہ اکرام حضرت ابو طلعہ کا رویہ کیسا باغ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں آپ کی مسجد کے سامنے ہیں باغ بھی بہت امدہ ہے آپ سوچیں اگر میرا اور آپ کا کوئی ایسا ایسی چیز ہوتی اتنی مہنگی اتنی قیمتی اتنی امدہ اور ہماری در بیس چیز ہوتی اور کبھی آپ لوگ یہ چیز کا احساس و تائین کیا کریں کہ یہ صحابہ اکرام اور مدینہ کے لوگوں کے لئے باغ کیا تھے ہمشت اس کو اسٹیمیٹ ہی نہیں کر سکتے احساس ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے لئے باغ اس چیز کی احسیت رکھتے تھے ان کا کاروبار تھا بھئی وہاں کوئی اور دھندہ نہیں ہے کوئی بسنس نہیں ہے کوئی ٹریڈ نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہ باغ تو ان کی فیکٹری کی طرح جیسے آج ایک بہت بڑا انڈسٹری لسٹ ہے اور اس کی فیکٹری ہوتی ہے اس کا بہت بڑا سورس اف انکم ہوتا ہے تو اسی طرح یہ باغ تو ان کے لئے ایک فیکٹری ایک انڈسٹری کی حسیت رکھتے تھے ان کے لئے سورس اف انکم تھا ان کے لئے واحد زندگی گزارنے کا طریقہ تھا ان کے لئے باغ تو بہت بیڑی چیز تھے تو لہذا اتنا محبوب باغ ہو اور پھر وہ باغ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تشریف لاتے ہو ان کو کتنا عزیز ہوگا کتنا محبوب ہوگا اور کتنا اہم بھی ہوگا اس کو اللہ کی راہ میں دینا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے شیطان سو دفعہ خوف خطر اچھا نہیں وہ دوسرا دے دو ذرا چھوٹا والا دے دو بہترین نہ دو ایسے ہی ہوتا نا اور دہ بیس دینے کی کیا ضرورت ہے اور ایسے بھی شیطان اب حدیث پڑھ لی ہے شیطان یہ بھی بتاتا ہے اچھا حصد درجہ کا دینے کی ضرورت ہے دہ بیس دینے کی کیا ضرورت ہے لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ نیک بننے کیلئے ضروری ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ associated کوئی چیز ہمارے پاس ہو وہ ہم دے سکتے محبت کا طریقہ بھی کتنا کتنا امنا محبت کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جس باغ میں آتے تھے اس باغ سے محبت اور عقیدت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اچھا اس باغ کو تو میں اپنے پاس رکھ لوں محبت کا طریقہ بھی کتنا مصبت ہے وہ باغ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ان کی عقیدت کی وجہ سے زیادہ محبوب تھا اس باغ اس محبوب باغ کو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جنت میں قرب کے لئے خرچ کرتے نظر آتے ہیں یہ محبوب چیزوں کی محبت کا پیمانہ دیکھی ہماری محبتوں کے پیمانے بھی غلط ہیں نا جو باغ محبوبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور عقیدت کی بنیاد پر تھا اس باغ کو اپنے ساتھ لگا لگا کے نہیں مزید اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں قرب کے لیے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی ہے محبت کا صحیح طریقہ ایسے دے کون سکتا ہے اس طرح دے وہی سکتا ہے اور ایسی چیز دے وہی سکتا ہے جس کو اللہ کے قدردان اور شکور ہونے پر ایمان ہو ایسے خرچ وہی چیز کر سکتا ہے اپنی محبوب چیز جس کو اللہ پر توقل ہو یوں خرچ وہی کر سکتا ہے جو دنیا کے دنیا کی فکروں فکر و فاقہ کے فکر سے آزاد ہو اور یوں خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اللہ نے جس کے دل کو غنہ عطا کر دیا ہو دنیا کے مال کے محبت سے آزاد کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال لیا تو آپ نے تعریف اور تحسین فرمائی حصول کیا ہے کہ جب کوئی صدقہ کوئی خیرات لائے کوئی زکاة ادا کرے تو اس کی تعریف کی جائے اس کی تحسین کی جائے اس کی قدردانی کی جائے اس کو ایک نالج کیا جائے اور اس کو دعائی خیر دی جائے باریک اللہ لکا اللہ اس کے اس معاملے میں تمہارے لئے برکر ڈالے تقبل اللہ منکا اللہ تُس سے یہ قبول کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آجی آپ نے ترجمے میں دیکھا اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوز من اموالہم صدقتن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقات لے لو آپ کیا کروگے تو توحیر ہو انبیاء آپ ان کو اس صدقے سے پاک کریں گے وہ تو زکی ہیں اور آپ ان کو اس سے ان کا تذکیہ کریں گے اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صدقہ اور خیرات کے مال لے کر ان کو پاک صاف کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد کہا تھا وصل ان پر دعائے رحمت بھی کریں کیونکہ آپ کی دعائیں رحمت ان کے لئے باعث سکین اور سکونہ ہے تو لہٰذا یہ طریقہ اکار کہ جب کوئی صدقہ دے کوئی خیرات دے آپ تک آ کر پہنچائیں تو اس کے لئے دعا کرنا اس کے لئے صدقہ خیرات کی قبولیت کی دعا کرنا اس کو اکنالج کرنا اس کی قدردانی کرنا اس کو منشن کرنا اور اس کے لئے رحمت کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے اپنا یہ باغ دے کر authority اور right دے دیا کہ آپ جس کو مرضی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دینے کی تاقید فرمائی رشتے داروں کو کرابت داروں کرابت داروں کو صدقہ اور زکاة دینا قرآن و حدیث دونوں کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ صدقے کا باغ نیکی کی غرض اور نیت سے دیا وہ اپنا بہترین بہمبوب پسندیدہ مال جو صدقے کی طور پر حضرت ابوت اللہ نے دیا تھا اس کو رشتے داروں کو دینے کی تاقید اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ قرآن کی حکمات کے مطابق ہے تاقید قرآن میں ایک چکا نہیں وہاں چکا جہاں رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق بتایا گیا وہاں پر رشتے داروں پر صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی حکم دیا گیا آیت البر اللہ نے کیا فرمایا ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ سب سے پہلے کس کو زویل قربہ آیت البر میں جب ایمان کے بعد اگلی نیکی بتائی گئی ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ فرض نہیں ہے یہ صدقات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں فرضیت کی ادائیگی میں نہیں اللہ کی محبت میں فرضیت سے زائد جب مال کرچ کرتا ہے تو وہ پہلا کہاں وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَ پھر وَالْيَتَعْمَا وَالْمَسَكِينَ آتے ہیں اسی طرح سورہ بکرہ میں ایک اور جگہ یا سالونہ کا مازای انفکون وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا خرج کریں وہاں بھی اللہ نے جواب دیا تھا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ وَالْيَتَعْمَا وَالْمَسَكِينَ تو وہاں پر بھی سب سے پہلے اپنے والدین اور اپنے قرابتدار اور پھر یتیم اور مسکین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حکم دیا تھا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاعِ ذَلْقُرْبَا رشتداروں کو دینے کا حکم ہے عدل احسان اور رشتداروں کو دینے کا حکم ہے اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَاتِذَلْقُرْبَا حَقَّهُ ان کو دو اور ان کو ان کا حق سمجھ کے دو ان پر کوئی احسان کر کے ان کے اوپر کوئی دین کر کے ان کے اوپر کوئی مربانی یا جتا جتا کے نہ دو اگر تم ان کو دے رہے ہو تو ان کا حق ہے اس سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کو اللہ اس کی ضرورت سے زائد مال دیتا ہے تو وہ کسی اور کا حقی ہے جو اس کو پہچاننے اور عزمانے کیلئے رب دے رہا ہوتا ہے لہذا اپنے اشتدار کو دو سب سے پہلے اور اپنے اشتدار کو دو تو اس کو اس کا حق سمجھ کے دو اس پر احسان اس پر دکھ نہ جتا نہ تاکہ کہیں تمہارا صدقہ خیرات بھی زائے نہ ہو جائے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صدقہ اور خیرات کا رشتداروں کو بر کے تصور میں سب سے زیادہ نیک بننے کے لئے اپنے صدقہ خیرات اپنے رشتداروں کو دینا ہے ان کا حق سمجھ کے دینا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے رشتداروں کو مال دیا جائے تو لہذا میں سے بھی حدیث میں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا اپنے بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا تو لہذا رشتداروں کو دینا قرابتداروں کو دینا رحم کے رشتوں کو صدقہ دینا یہ قرآن کا حکم ہے نیکی کے لئے لازم ہے آیت البر کا تصور ہے حکمِ خداوندی ان اللہ یعمر اس میں بھی موجود ہے اور یہی دینے کا صحیح مصرف ہے کیوں؟ کیونکہ جیسے اس دن بھی ہم نے بات کی کہ وہ ایک شخص نکلا تھا اس نے چور کو دیا اس نے زانیا کو دیا اس نے مال دار کو دیا اپنوں کو دینا رحم کے رشتوں کو دینا قرابتداروں کو دینا سب سے پہلے کس بات کی ایشورنس ہوگی کس بات کی گیرنٹی ہوگی کہ صدقہ اور خیرات اور راہ لیلہ دیا جانے والا مال مستحقین تک پہنچا ہے اپنے سرکل کے اندر تحقیق اور تصدیق آسانی ہے اور یقینی ہے صدقات کے مال کو غیر مستحق لوگوں تک مہنچنے سے بچانے کے لئے سب سے پہلے اپنے قرابتداروں اور اپنے رشتداروں کو مال دینا اور دوسرا فائدہ اپنے قرابتداروں اور اپنے رحم کے رشتوں کو مال دینے کا ایک تو یہ کہ اس کو صحیح ٹھکانے تک پہنچانا اور دوسری بات رحم کے رشتوں کو پہلے سے زیادہ تقویت دے کر ان کو پہلے سے زیادہ محبتوں سے بھر دینا کہ ظاہرہ جب قرابتدار ایک دوسرے کی ضرورتوں کو اٹینڈ کریں گے اور کیٹر کریں گے تو رحم کے رشتے مضبوط ہوں گے رحم کے رشتے تقویت پکڑیں اور وہ معاشرہ جس کے اندر رحم کے رشتے مضبوط ہوں وہ معاشرہ مستحق پمر مضبوط ہوتا ہے تو لہٰذا اپنے اور رشتداروں کو دینا جو ہے اس کی تاقید دی گئی اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے حکم دیا نیک نہیں بن سکتے صحابی نے اپنا محاصبہ کر کے بہترین چیز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے کے بعد تعریف فرمائی اور پھر کہا کہ اپنے رشتداروں کو دیں صحابہ اکرام کتنی زیادہ عطاعت کرتے نظرات جو جب جہاں جیسے حکم قرآن اور حدیث میں ملتا ہے سب کی عطا سمینا و عطانہ اور کیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نظر آ رہے ہیں اور قرآن کی عطاعت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ رہے ہیں مان تو لیا قرآن کی حکم کو سب سے بہترین چیز دے تو دیئے اب اور کیا ضروری ہے ان کو ہی دوں تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبیلہ پروری اور اپنی اپنی خیش اور اپنی برادری کی طرف مائل کی تو کوئی چونچرہ کوئی زد کوئی کسی قسم کا تصور ہے ہی نہیں فوراں کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنوں کو دیتا ہوں اور اپنوں میں سے دیا تو کن کو دیا آج بس وقت میلان اور جھکاہ جو ہے وہ اپنے میکے اور اپنے ننیال کی طرف زیادہ ہے ایسا نظر آتا ہے اپنے ننیال والوں کی طرف جھکاہو اور میلان اور یا پھر اپنے میکے والوں کی طرف جھکاہو اور میلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی حوالے سے صحابہ اکرام کا میلان اور جھکاہو اپنے سسرال اور اپنے ددیال کی طرف بھی ویسا ہی نظر آتا ہے جیسے یہ ہے توازن اور یہ ہے عدل اور یہ ہے برابری اللہ ہمیں یہ سارے نمونیں باریکی سے سیکھ کر اپنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنے زندگی کے ہر تعلق کے درمیان عدل اور احسان کو ملہوز رکھے اپنے زندگی کے ساری خداداد نعمتوں کو جنت کے حصول کے لیے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما دے ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا وعدہ اسہدیتنا وحب لنا ملہتن کا رحمہ انکا انتو وحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سممم